اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں کروپ کرنے پہ کہ ویڈیو ایمیج کو کروپ کیسے کرتے ہیں یا ری سائز کیسے کرتے ہیں ری سائزنگ اینڈ کروپنگ ٹھیک ہے سمپل ٹاسک ہے بلکل آپ کے کمپیوٹر میں ہر چیز موجود ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پکچر ہے یہ میں ادھر کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں اب یہ کشد ہے آج اس کو کروپ کر کر کے تو تو آپ کو بتائے گا کہ مجھے اتنا اب کو یہ عمج کیجئے تھا کہ جب ہی یہ Wet کرنے کا یا آپ کو رسائز کرنے کیا گا کہ یہPOٹر ہیں ان کو اس dimension میں needs کا مجھے اتنا ری سائز کر لکھا تو مجھے دے دو ٹھیک ہے On ресو پید جو ہوگی وہ آپ کو بتا دے گا کہ اتنے میں مجھے چاہیے آپ کو آپ کو بتائے گا اگر آپ جانتے ہو جو تو Bread residue ہیں علی بابا ہے یا آپ کا دوستہ اس طرح ای بے ہے اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں جو سائز چاہیے ہوتا ہے پکچرز کے لیے تو آپ کو اس کے لیے ری سائزنگ کرنی ہوگی یا آپ کو اس کے لیے اپنا کراپ کرنا ہوگا زیادہ تر وہی لوگ کرواتے ہیں یہ کام جو آن لین بزنس کر رہے ہیں تو وہ اپنی پروڈکٹس کی پکچرز جاں ان کو کرواتے ہیں ری سائز بھی کرواتے ہیں کراپ بھی کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کوئی آپ کو ویب سائٹ نہیں چاہیے کوئی آپ کو سپیشل سافٹ ویئر نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے سمپل سے چیز آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے بلکہ آئی تھنک آئی سے بیس پچیس سال پہلے سے جو بندہ کمپیوٹر یوز کر رہا ہے یا آئی سے بیس پچیس سال کے درمیان میں جن کے پاس کمپیوٹر آیا تھا جب سٹارٹ ایک قسم کا تھا ہمارے پاکستان میں کہلیں کمپیوٹرز کا ہم بھی اسی دور کے ہیں تو ایک چیز تھی پینٹ یہاں پہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر موجود ہے آپ اس کو ایڈٹ کریں گے یہ کھلے گا پینٹ میں یہ دیکھئے اس کا نیم اوپر کیا ہے پینٹ ٹھیک ہے تو اس میں بہت ایڈٹنگ کرتے تھے یار ایسے چیزیں بنائی رکھتے تھے برش سے کبھی کراپ کرنا کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا تو اس کا خود کا جو ہے ایک چیز ہے آپ نے اس کو اگر کراپ کرنا آپ کو کلائٹ نے کہا مجھے یہ والی جو یہ علماری ہے اور یہ علماری ہے کھڑکیاں یہ چاہیے ہیں اور یہ فینٹ چاہیے ہیں باقی چیزیں مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا کوئی بھی چیز آپ ایڈٹ کر رہے ہو کہیں پہ بھی کر رہے ہو جیسے شیٹ میں آپ کرتے ہیں تو کوئی چیز انڈو کرنی ہوتی ہے کنٹرول زیڈ کرتے ہیں اوورال کمپیوٹر یوز کرتے ہوئے آپ نے کہیں پہ بھی کوئی چیز غلط کر دیا آپ کو انڈو فوراں کرنا آپ کنٹرول زیڈ کریں گے انڈو ہو جائے گا میں نے جیسے یہ دیکھ ہیں یہ لائنیں کھائیں دیں یہ یہ بنا دی ہے یہ بنا دی ہے ٹھیک ہے کنٹرول زیڈ 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 ون سٹیپ ون سٹیپ بیک بیک میں چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جتنا میں نے بیک جانا ہوتاں چلا کافی دور تک چلا جاتا ہے سو کراپ کرنے کے لئے کیا چیز چاہیے یہ آپ کریں گے سلیکٹ والا آپشن سلیکٹ یہ چیز میں نے یہ دیکھا سلیکٹ ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے بعد یہ کراپ کا اپشن یہ میں نے دبا دیا یہ کیا ہوا مجھے اس نے وہی چیز نکال کے دے دی جتنا میں نے سلیکٹ کیا تھا وہ کراپ ہو گیا اس پکچر کے اندر سے نکل کے باہر آ گیا ٹھیک ہے اب اس میں میں ایڈٹ کرنا چاہوں اس کو یہ بڑھانا چاہوں یا کوئی چیز ساتھ لکھ نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہاں پہ میں پکچر جتنی بڑی کرنا چاہوں یہاں پہ میں کوئی ٹیکس جو دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹ کا اپشن ہوتا ہے یہاں میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہ دیکھنا ٹھیک ہے یہ میں نے ٹیکسٹ لکھ دیا یہ پینٹ کا ایک مزہ مزہ نہیں ہے بلکہ خراب ہے کام کہ آپ نے جو چیز لکھی جہاں پہ سلیکٹ کر لکھی وہ وہی پہ رہے گی وہاں سے موو نہیں ہوگی اگر آپ کو آن لائن ایڈیٹر پہ کر رہے ہو جیسے کینوہ ہے کینوہ پہ فوٹو ڈیٹنگ بغیرہ ہر چیز وہاں پہ بھی ہے اگر وہاں کر رہے ہیں تو وہاں تو آپ کچھ بھی لکھتے ہیں وہاں آپ اپنے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کی کسی بھی آپ کے لے کے جا سکتے ہیں یا کوئی اور سوفٹر یوز کر رہا ہے فوٹو شاپ بغیرہ ہے یا فوٹو شاپ ہے اس طرح کے تو یہاں پہ آپ زیادہ کام اگر یہاں پہ کرنا تو ایڈیٹنگ آپ نہیں کریں گے یہاں پہ آپ کام کریں گے جو ہے کروپنگ کا اور ری سائزنگ کا ٹھیک ہے یہ تو کروپ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا کروپ کرنے کے بعد اس کو میں کنٹرول ایس کروں گا سیو ہو جائے گا یا میں اس کو بند کرنے لگوں گا مجھ سے خود ہی پوچھے گا پینٹ کے بھائی سیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا تو میں اس کو ڈانٹ سیو کروں کہ مجھے سیو کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نیچے آجا میں آپ کو یہ پکچر دکھاتا ہوں یہ آگی پکچر سو اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کا ہم نے کرنا ہے آپ کہلنے ری سائز کرنا کروپ کرنے کا میں نے دکھا دیا بلکل ایزی آپ جتنی پکچر کرنا چاہے کروپ ایزی ہو جائے گا یہ ری سائز کرنے کا اب یہ پکچر میں نے کھولی ہے ٹھیک ہے کھولنے کے بعد یہ میں نے یہی سے اپشن وہاں اگر آپ ایڈٹ کریں گے تب ہی پینٹ میں کھلے گا اگر یہاں اپن کے اپشن میں جا گا پینٹ دبائیں گے تب ہی وہیں کھلے گا اب یہاں پہ یہ اپشن ہے کروپ کے نیچے ری سائز آپ اس کو دبائیں گے یہ پہلے پرسنٹیج پہ جا گا ہوریزانٹل کتنی ہے ورٹیکل کتنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو پکسلز پہ لے کے آئیں گے کہ آپ کو پکسلز کتنے چاہیے یا یہ کتنے ہیں 640 x 480 ھا ہوریزانٹل 640 ھا ورٹیکل 480 ھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اس کی چینج کرسکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے جتنی آپ کو کلائنٹنک کہیں یا آپ کو پتہ ہے کس ویب سائٹ کہ آپ کر رہے ہیں کس ویب سائٹ کے لیے کر رہے ہیں پروڈکٹ آپ پری سائز کر رہے ہیں پکچر تو آپ کو کتنا اس کا جو ہے ریزوللشن چاہیے یا پکسل لوٹ کتنے چاہیے تھے ٹھیک ہے اگر آپ یہ ایک ہے مینٹین ایسپیکٹ ریشو اس کو آپ انچیک کر دیں گے باکس کو تو آپ یہاں پہ جتنا بھی لکھیں گے یہاں پہ آپ نے لکھ دیا تھا اندرہ سو لکھ دیا یہاں پہ آپ نے لکھ دیا بارہ سو لکھ دیا لکھا جائے گا اگر آپ اس کو چک کریں گے اس باکس کو آپ کا یہ اوہر آل یہ دیکھا یہ ہم نے بارہ سو لکھا ہے ہوریزونٹل کتنا آگیا سولہ سو آٹو اڈجسٹ کر دے گا دوسرے کو ٹھیک ہے اب حساب لگا لیں کہ مجھے چاہیے جی یہ ٹویل ایٹی بائی نائنٹی سکسٹی ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ مجھے ٹین ایٹی کی چاہیے ٹھیک ہے یا ادھر میں ٹین ایٹی شکر آپ کرتے ہیں تو اگر آپ دونوں جگہ پہ اپنے حساب سے لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں کتنی چاہیے ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ چھوٹی ہوگی اس کی سائز چینج ہو گئی ہے ری سائز ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کی ریزولیشن چینج ہو گئی ہے تو سمپل ریزولیشن جتنی آپ نے کرنی ہے ری سائز کریں گے پکسل پہ جائیں گے مینٹین اسپیکٹر شکر ختم کریں ہے اپنی مرضی سے لکھیں جتنی آپ نے کرنی ہے ہوریزنٹل جتنی کرنی ہے ورٹیکل جتنی کرنی ہے آپ اس کو کر کے کرنے کے بعد اوکے کریں گے سوری میں کیے کچھ نہیں تھا اس کو کر کے اس کو آپ سیو کریں گے ٹھیک ہے جتنی آپ نے پکچر کرنی ہے ری سائز کرنی ہے کروپ کرنی ہے سمپل پینٹ میں آپ کی ہو جائیں گی پینٹ میں کریں اور بھائی اپنا کمائی کا ذریعہ بنائیں بلکل آپ کو کام ملے گا اتنے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں یہ میں آپ کو اپنی آئی ڈی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے بھی یہ گک لگائی ہوئی ہے اور میں پروف آپ کو اپنا ہی دے رہا ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں پروف دینے کیوں میں جسٹ سکلز جو میں ان کو لسٹ کرتا ہوں یوٹیوب پہ لگا دیتا ہوں کو سکھنا چاہے تو سیکھے نہ سیکھے تو بھائی اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں کنورٹ پی دی ایف تو ورڈ ایکسل یہ میں کرتا رہا ہوں نہ کام ٹھیک ہے ابھی ریسنٹ ٹو آرڈرز ہے اس پہ میرے ٹھیک ہے اور یہ ایمپریشنز کتنے سیون تھرٹی ون سیون ہنڈر ٹھرٹی ون ایمپریشنز آئے ہیں کلکس تھرٹین ہے ویوز نائنٹی ہیں ٹھیک ہے لوگوں نے اتنا دیکھا اس کو ایک ویڈیو ہماری ایک یہ سکیپ ٹریسنگ کی جو ہے جس کے میرے پہلی ویڈیو سٹارٹنگ میں بنائی تھی فور سامنٹی فائی ایمپریشنز آئے ہیں ایٹ کلکس آئے ہیں سیونٹین ویوز آئے ہیں یہ کروپ انٹری سائز جو ہے گیگ یہ میں نے بنائی ہے تو اسی طرح آپ بنائیں بے شکی میری ہی آپ لوگ گیگ دیکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو دیکھ کے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے سیم نہ لگانا میرے بانی یار تو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اپنے حساب سے تو اس کے سیم اپنے لگا دیں فائیور پہ تو فائیور ہے بھی فری آپ کے دست جو ہیں ڈیلی کے آپ آفرز بھیج سکتے ہیں فائیور کے گیگ بنانے کے بارے میں میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا چیک کر لیں اس پر کام کیسے ڈھونڈتے ہیں اس کا بھی سیمپل سا طریقہ کار ہے آئی ڈیا آپ کے بنی ہوئی ہے سیلر والی مور پہ جائیں یہاں باہر ریکویسٹ سرچ کریں یہاں سے ریکویسٹ آ جائیں گی جو آ جائیں گی جن پر آپ نے آفر کرنی آتی ہے ٹھیک ہے آفر سرمیٹ کریں گے ہے پورا کام ملتا ہے آپ لوگ کریں ٹھیک ہے واقعی انشاءاللہ آسان سے کام کو مشکل نہیں ہے اللہ پاک سب کو کامیابیاں دے اور اس کرونا وارس سے بچائے اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ